ہیلو گائز ویڈیو آئی ہے جی اس کا ٹائٹل ہے بھارت کی اگنی سکس کے سامنے چین کی ڈی ایف اکتالیس ڈی ایف فورٹی ون ٹھیک ہے تو بھئی یہ ڈی ایف فورٹی ون جو ہے یہ کیا بلا ہے یہ کیا چیز ہے اس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے جی بھارت کی جو میزائل ہے اگنی سکس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اگنی سکس کے آلریڈی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں تو یہ ڈی ایف فورٹی ون جو ہے جو کہ چائنہ کے پاس ہے یہ بلسٹک میزائل ہے یا کیا چیز ہے اس کے بارے میں تو نہیں بتا تو بھئی اس ویڈیو میں ڈی ایف فورٹی ون اور اگنی سکس کا کمپیریزن آئی تھنگ دکھایا جائے گا ٹھیک ہے تو شیئر سٹڈی چینل ہے اس چینل کا یہ ویڈیو ہے اس چینل کا اور ویڈیو کا لیں گا آپ کو میری ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ملے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو بھارت کے لکچو دیو اور چین کے سب سے لمبی دوری کے چھوڑ کے بیچ ادھکٹم سات ہزار کلومیٹر سے بھی جیادہ کا فاصلہ ہے ایسے میں یدی چین کے خلاف ید کے دوران بھارت اپنی لمبی دوری کی مسائلوں سے چین کے کسی بھی حصہ راملہ کرنے کے کاملے میں تو بھارت کے پاس چائنہ کے نورس تک کلومیٹر سے جیادہ ہزار کلومیٹر کر سکنے والی بلسٹک مسائل ہونا چاہیے ویسے تو بھارت کے پاس اگنی 5 بلسٹک مسائل ہے جو کی آدھکارک طور پر پانچ ہزار کلومیٹر کی دوری تک حملہ کر سکتی ہے اور یدی بھارت اپنی اتری یا پوروی سیما سے اسے چین کی اور داگے تو یہ آسانی سے پورے چین کو اپنے نشانی پر لے سکتی ہے لیکن چائنیز سیما کے اتنے قریب اپنے ان رڑنیتک محتوی کے ہتھیاروں کو رکھنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ چین اسے اتنے قریب سے آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے اور اتنی کم دوری سے آنے والی چائنیز مسائلوں کو روکنے کے لیے بھارت کے پاس رسپونس ٹائم بھی بہت کم ہوگا ایسے میں بھارت کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی مسائل بنائی جو کہ چین کے کسی بھی علاقے سے بھارتی سیما میں ادھک سے ادھک دوری پر رہ کر بھی چین کے آخر چھوڑ تک حملہ کرنے میں سکچم ہو اور اسی کے تحت بھارت ڈیولپ کر رہا ہے اگنی سیریز کی اگلی مسائل اگنی سکس کو بھارت بہت سیکرٹ طریقے سے ڈیولپ کر رہا ہے کچھ سرسز کے انسار بھارت اسی سوریا مسائل پروگرام کے انترگت ہی وکسک کر رہا ہے اور اس مسائل کو جمین و سمندر کے مادیم سے بھی لانچ کیا جا سکے گا جس میں ایک سے ادھک وارہیڈ لے جانے کی چھمتا ہوگی یہ چائنی سیما سے بھارت کے اندر سب سے زیادہ دوری پر سرکچت رہتے ہوئے بھی چین کے کسی بھی علاقے پر حملہ کرنے میں سکچم ہوگی اس کے دم پر بھارت چین کے دورہ پرمانو حملے کے بعد اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی پکھتا گارنٹی دے سکتا ہے لیکن ایک طرف جہاں بھارت اس لیول کی مسائل کو ابھی ڈیولپ ہی کرنے میں لگا ہوا ہے تو وہیں دوسری اور چین کے پاس پہلے سے ہی اتنی چھمتا کی ملٹیپل وارہیڈ لے جانے والی مسائل موجود ہے چین کے پاس بھارت کی اگنی سیریز کی طرح ہی ڈانگ فینگ سیریز کی الگ الگ رینج کی مسائلیں ہیں جن میں سے سب سے لیٹیسٹ ہے ڈانگ فینگ فور ون انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک مسائل یہ مسائل کتنی زیادہ پاور فل ہے اور بھارت کی اگنی سکس اس کے مقابلے کتنی پاور رکھتی ہے یہ جاننے کے لئے آئیے کرتے ہیں اس ویڈیو میں ان دونوں ہی انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک مسائلوں کے بیچ ایک کوئی کمپیریزن لیکن یہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلی آپ کے لئے ایک سوال RS-28 سرمٹ کس دیش کی انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک مسائل ہے رشیا یا چائنا اگر آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو کمنچ میں لکھ کر بتائیں ساتھی جانکری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے ہوئی چینل کو سبسکرائب کرنا نا بھولے اب چلیے شروع کرتے ہیں اگنی سکس اور ڈانگ فینگ فور بن یہ دونوں ہی انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک مسائلیں ہیں اگنی سکس جہاں ابھی ڈیولپمنٹل سٹیج میں ہے جسے ڈی آر ڈیو اور بھارت ڈائنامکس لیمیٹیڈ دوارہ مل کر تیار کیا جائے گا تو وہی ڈانگ فینگ فور بن سال 2017 سے ہی پوری طرح بن کر تیار ہو چکی ہے اور یہ چائنیز ملٹری میں سروس دے رہی ہے جس کا نرمان چائنہ اکیڈمی آف لانچ وہیکل ٹیکنالوزی دوارہ کیا گیا ہے دونوں ہی مسائلوں کے ڈیمینسنز کو دیکھیں تو اگنی سکس کی لمبائی جو کی کافی گپت ہے لیکن لگ بگ 20 سے 40 میٹر کے بیچ بتائی جا رہی ہے اس کا ماس بھی 55000 سے لیکے 70000 کلوگرام کے بیچ ہوگا اور یہ ڈیمینٹر میں 1.5 سے 2 میٹر کے ڈیمینٹر والی مسائل ہوگی ڈونگ فینگ فور بن کی لمبائی 21 میٹر ہے اس کا ماس قریبا 80000 کلوگرام ہے اور اس کا ڈیمینٹر 2.25 میٹر بتائی جاتا ہے دونوں ہی مسائلوں کو پاور دینے والے انجن کی بات کریں تو اگنی سکس میں استعمال کیا جائے گا تین سٹیج والا سالیڈ اینڈ لیکویٹ فیول روکٹ انجن جس کی شروعاتی دو سٹیج سالیڈ فیول و انتم سٹیج لیکویٹ فیول روکٹ انجن بیسڈ ہوگی وہیں ڈونگ فینگ فور بن ایک 3 سٹیج سالیڈ فیول روکٹ انجن والی مسائل ہے گائیڈینس کے لیے اگنی سکس میں استعمال کیا جائے گا رنگ لیزر گائیرو سکوپ انرشیل نیویگیشن سسٹم کا جسے گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس اور بھارت کے ناویک سیٹلائٹ سسٹم دورہ گائیڈ کرتے ہوئے اس کی ایکیوریسی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا جائے گا ڈونگ فینگ فور بن میں گائیڈینس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے انرشیل گائیڈینس سسٹم کا جسے چائنہ کی بائیڈوو سیٹلائٹ سسٹم دورہ ٹارگیٹ واؤس کی موونگ پوزیشنز کی لگتار اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں دونوں ہی مسائلوں کی پرفورمنس کی بات کریں تو اگنی سکس کی ادھکتم رفتار ستائیس میکس سے بھی جادہ کی بتائی جا رہی ہے ڈونگ فینگ فور من کی میکسیمم سپیڈ پچیس میکس سے جادہ کی ہے اس کے بعد رینز کی بات کریں تو اگنی سکس کی کچھ سورسز کے انصار یہ مسائل دس سے لے کے بارہ ہزار کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے میں سکچم ہوگی اور یہ چین کے کسی بھی علاقے کو ٹارگیٹ کر سکتی ہے حالانکہ بھارت انترشتی اس طرح پر اس مسائل کو کیوال اپنے ڈیفینس پرپس کے لیے بتانے والا ہے اور اس کی رینج آدھکارک طور پر کم کر کے ہی بتائے گا لیکن یہ دی وارہیٹس کی سنکھیا وہ وزن کم کر دیا جائے تو یہ ادھکتم سولہ ہزار کلومیٹر کی رینج تک بھی حاملہ کر پانے میں سکچم ہوگی ایسے کیاس لگائی جا رہے ہیں اس کے مقابلے ڈونگ پینک فور ون کی میکسیمم رینج بارہ سے پندرہ ہزار کلومیٹر تک ہے اور یہ سو گئیس اسی جیسا یہ کمپیریزن کی ویڈیو دیکھ لی ہے بھئی اگنی سکس کا کمپیریزن کیا گیا ہے ڈی ایٹھ پورٹی ون ٹھیک ہے تو دونوں ہی جو ہے انٹر کونٹیننٹل ویلسٹک میزیلز ہیں ٹھیک ہے تو بھئی جو اگنی سکس ہے وہ انڈیا نے ابھی بنا لی ہے یا بنا رہا ہے انڈر ڈیویلمنٹ ہے یہ تو ابھی صحیح پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگنی سکس کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ کافی مطلب کے شکتی شالی جو ہے یہ مزائل انڈیا کے پاس ہوگی اس سے پہلے جو انڈیا کے پاس اگنی پائیو ہے وہ بھی کافی شکتی شالی مزائل ہے اس کی رینج کم ہے ٹھیک ہے تو پانچ ہزار کلومیٹر جو ہے اس کی رینج ہے اور اب جو اگنی سکس بنائی جاری ہے اس کی رینج کافی زیادہ ہوگی دس ہزار سے لے کر بارہ ہزار تک مطلب کے بارہ ہزار کلومیٹر کی اس اگنی سکس کی سپیڈ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے علاوے سمپیریزن میں بھئی اگنی سکس جو ہے وہ جو سپیڈ ہوتی ہے بیزائلز کی اس میں چائنہ کی ڈی ایف فورٹی ون سے آگے ہے ٹھیک ہے چائنہ کی ڈی ایف فورٹی ون کی سپیڈ جو ہے وہ پچیس میکس سے زیادہ ہے اور اگنی سکس کی جو ہے وہ ستائیس میکس سے زیادہ ہے تو یہاں پہ سپیڈ میں بھی اگنی سکس جو ہے چائنہ کی جو ڈی ایف فورٹی ون ہے اس سے آگے نکل گئی ہے ٹھیک ہے جو یہ کور پوائنٹ ہوتا ہے وار ہیڈ کیری کرنا ٹھیک ہے ہے وہ کتنا کیجی وار ہیڈ کیری کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں تین ہزار کیجی اگنی سکس وار ہیڈ کیری کر سکتی ہے اور پچیس سو کیجی جو ہے ڈی ایف فورٹی ون وار ہیڈ کیری کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی اگنی سکس جو ہے چائنہ کی ڈی ایف فورٹی ون سے آگے نکل جاتی ہے ٹھیک ہے تو بھئی یہ ان دونوں کا کمپیریزن تھا دونوں ہی کافی مطبقے پاورفل آہ بیلسٹک میزائلز ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے مجھے تو بھئی اگنی سکس کا جس طرح سپیڈ کا ہوتا ہے تو سپیڈ میں بھئی اگنی سکس جو ہے وہ ستائیس میک سے زیادہ کی سپیڈ میں ہے اور جو بی ایر فورٹی ون ہے وہ پچیس میک تو دو پوائنٹ کم ہے بی ایر فورٹی ون کے اگنی سکس ہے سو گائی یہ کمپیریزن تھا دونوں میزائلز کا تو بھئی اگر انڈیا جو ہے بارہ جو ہے اگنی سکس میزائل آہ بنا لیتا ہے تو چائنہ کے لیے بہت بری خبر ہوگی ٹھیک ہے تو کیونکہ آہ اس میزائل میں چائنہ پورے کا پورا چائنہ جو ہے وہ آہ اس میزائل کی رینج میں آ جائے گا اگنی سکسے کیونکہ اس کی جو رینج ہے وہ کافی زیادہ ہے دس ہزار سے بارہ ہزار کلومیٹر ٹھیک ہے تو بھئی یہ پورا جو ہے نا آہ چائنہ پورا چائنہ کنٹری کو مطبقے آہ کور کر لے گی رینج کافی مطبقے زیادہ رینج ہے دس ہزار سے بارہ ہزار کلومیٹر اگنی سکس کی رینج ٹھیک ہے تو کافی مطبقے کمپیریزن تھا کافی مزہ آیا اس آہ کمپیریزن کی ویڈیو کو دیکھ کے آپ اس کمپیریزن کی ویڈیو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ ضرور کریں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں وہ چیل کو سبسکرائب کریں ابھی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تھانک یو گائیز